اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سفدر علی میرے ساتھ اماؤنے ساتھی ناصر علی ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیٹلیٹ ٹکنولوجی ناصر صاحب سیٹلیٹ ٹکنولوجی ہے کیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیٹلیٹ ٹکنولوجی ہے کیا ہے ناظرین کرامی انیس سو اٹھتیس کے اندر ریشین الیکٹیکل انجینئر نے جو سیٹلیٹ ٹکنولوجی ہے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ اصل میں سیٹلیٹ جو ٹکنولوجی ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ملٹری ٹیکٹیس اینڈ ڈیسپشنز اور انکلوڈنگ ایکٹیو الیکٹرونک کاؤنٹر مییز اور میٹریل شیپ اور ڈیزائن ڈیسکرپشنز اس کا مطلب ہے کہ جو میزائل ہوتے ہیں جدیت رین سٹلیٹ ٹکنولوجی سے لیس اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے میزائل ہو سکتے ہیں انٹرکنٹینٹل میزائل ہو سکتے ہیں پرسونک سپرسونک میزائل ہو سکتے ہیں کروز میزائل ہو سکتے ہیں ٹیکٹیکل میزائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے ڈرون ہو سکتے ہیں جس کو سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے عام مضاین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جدیت رین فیب جنیشن ائرکرافٹ ہو سکتے ہیں جس طرح امریکہ کے جو ایفٹر ٹھرتی فائیو ائرکرافٹ ہیں وہ سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے مزین ہے اب یہ جو سٹلیٹ ٹیکنولوجی ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے ناظرین اس میں ملٹری ٹیکٹس اور جو ڈیسیپشن ہے یعنی دشمن کے رادار کو دھوکہ دینا اس طریقے سے ٹیکٹس کو یوٹلائز کرنا ٹرک کو یوٹلائز کرنا یا جو کہتے ہیں ٹیکٹیکل وارفیر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے اندر اور اور ایکٹیو جو ایکٹیو جو الیکٹر کاؤنٹر میرز ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے کاؤنٹر میرز یا گیجٹ سنسر یوٹلائز ہو گئے ہیں جیسے ای پی ایم الیکٹرونک پروٹیکٹر میر اس کے علاوہ ای ایس ایم الیکٹرونک سپورٹ میر اس کے علاوہ ای سی ایم الیکٹرونک کاؤنٹر میر اس کے علاوہ ای سی سی ایم الیکٹرونک کاؤنٹر میر اسٹر اس کے علاوہ جو ناظرین اس کے جو سٹیل ٹیکنولوجی ہے اس میں جو مٹیریل آہ یوٹلائز کیا جا رہا ہے جو آہ مزائل کے جو ایرو ڈینومک فریم ہے اس کے علاوہ جو اس کا ریڈر ونگ ہے اس کے علاوہ جو اس کے ایلویٹرز ہیں ریڈر کیا کام تک کیا کام کتا ہے کہ مزائل کو اوپر کی طرف آلٹیٹیوڈ ایلویشن دیتا ہے یعنی اوپر یا نیچے ہم مزائل کو کر سکتے ہیں اسی طرح ایرکرافٹ ڈرونز کو ہم کر سکتے ہیں اور جو آہ ریڈر ہوتا ہے وہ کیا کتا ہے آہ وہ ڈریکشن کو آہ رائٹ لیفٹ کتا ہے جو ایلویٹرز ونگ ہوتے ہیں وہ اوپر اور نیچے لے کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اس کی جو ڈیزائن ہے اس کا جو مزائل کی شیپ ہے اس کی جو ڈسکریپشن ہے اس کو آہ کنسلٹ کیا جاتا ہے آہ انڈیکٹ کیا جاتا ہے مزائل جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ڈرون ہے اس کے علاوہ جو ایرکرافٹ جدید ترین ایرکرافٹ ہیں اس کے علاوہ جو شیپ جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سٹلیت ٹیکنولوجی سے مزائن کر سکتے ہیں تاکہ دشمن کا جو ڈیٹیکشن میکنیزم ہے اس کو انٹرسیپٹ نہ کر سکے اس کو ڈیٹیکٹر اس کا خوج نہ لگا سکے اس سے بچتے ہوئے اس ٹیکٹرس کو اس ٹیکنولوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم دشمن کے ٹارگر کے اوپر مزائل کو ایکوریسی کے ساتھ اور سیف اور سونڈ پروٹیکٹر اپروچ کے ساتھ جو ہے انیوٹیلائز کر سکتے ہیں موزن ناظرین جو اس کے اندر جو مٹیلیلیز ہوتا ہے سٹلیت ٹیکنولوجی کے اندر اس کو کہتے ہیں ریمز کمپریزنگ آف فیرو مگنیٹیو پارٹیکلز دسپریز ان پولی میر آف دا ہائی الیکٹرکل کانسٹنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مٹیل ہوتا ہے ر ای ایم ایس کمپریزنگ مٹیلیل ہوتا ہے جس کے اندر جو مگنیٹیو مگنیٹیزم کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈی الیکٹرک کانسٹنٹ اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اس مٹیلیل کو بنانے کے لئے جو اس کی جو کائپیبلیٹی ہوتی ہے اس مٹیلیل کی اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے potential abilities ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو ریڈار کی جو transmission آ رہی ہوتی ہے elektromagnetives جو spectrum ہوتا ہے جو loop ہوتا ہے ریڈار سے جو transmit ہو رہا ہے جو radiation ہوتی ہے اس کو جذب کر لیتی ہے اور یا پھر جذب کر لیتی ہے اور کچھ ایسی technologies بھی ہیں سٹیلیٹ technology کے اندر ایک تو countermeasure یہ ہو گیا دوسری countermeasure یہ ہے کہ اس کو deflect کرتی ہیں یا reflect کر دیتی ہیں اس کی direction ہی change کر دیتی ہیں جو ریڈار کے جو receiving system ہے یا انٹینے سے نہ ٹکرا پائیں بلکہ وہ کسی اور جگہ پر جو space ہے جو space environment میں وہاں پر وہ چلی جائیں اسی طریقہ utilize کر کر جو دشمن کے جو detection system ہوتا ہے ریڈار system ہوتا ہے اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس tactics یا deception countermeasure کے تحت ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ جو سٹیلیٹ technology ہے کن کن ممالک کے پاس ہے تو ان کا نام میں بتانے لگا ہوں سب سے پہلے جنویٹس state of America کے پاس یہ سٹیلیٹ technology ہے اور جو سٹیلیٹ technology ہے امریکہ کے پاس ان کے جو ایرکرافٹ ہیں ان کے اندر موجود ہے انڈیکٹ ہے اس کے علاوہ ان کے جو ہر قسم کا جو میزائل ہے ان کے پاس ان کے اندر انڈیکٹ ہے اس کے علاوہ جو ان کے بہری بیڑا ہے اس کے اندر جو ship ہیں جو spying operation کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے operation conduct کرتے ہیں ان کے اندر یہ سٹیلیٹ technology ہے اس کے علاوہ ان کے جو ایرکرافٹ ہیں ڈرون ہے ان کے اندر یہ سٹیلیٹ technology ڈیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ technology United kingdom کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ technology سٹیلیٹ technology اسرائیل کے پاس موجود ہے اور اسرائیل کے جو ایرکرافٹ ہیں میزائل ہیں اور ان کے ڈرون ہیں یا ان کے ship ہیں ان کے اندر بھی یہ technology ڈیکٹ ہے اس کے علاوہ جو ریشیا ہے اور چائنہ ہے خفیہ طور کے اوپر سیکرٹ طریقے سے یہ technology ان کے پاس موجود ہے لیکن انہوں نے ابھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا اس کے علاوہ جو ایک اور country ہے چھٹے نمبر کے اوپر وہ ہے ترکی ترکی اس technology سٹیلیٹ technology کو اپنے ڈیفرینٹس جو فیلڈ ہے اے ویپن کی جس میں ship ہیں اے ایرکرافٹ ہیں ڈرونز ہیں اور میزائل سسٹم ہیں ان کے اندر یہ اس technology کو انڈیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آہ موجود سائمین آپ کے ذہنوں میں اب یہ question ریز آؤٹ کر رہا ہوگا کہ سٹریٹ جو technology یہ کام کیسے کتی ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ radar principle کیا ہے radar کا جو principle ہے وہ ایکو ریننگ principle ہے کیا کہتا ہے radar کے اندر ایک transmitter ہوتا ہے ایک receiver ہوتا ہے تیسے نمبر کے اوپر ایک console ہوتی ہے display ہوتی ہے جہاں پر transmission کسی بھی target سے ٹکرانے کے بعد اس کی جو echo ہے اس کو receiver رسیب کتا ہے اس کے بعد CPU center processing unit کے اندر بھیج دیتا ہے اور وہ radar کی display کے اوپر show ہنا شروع ہو جاتا ہے اب جو radar ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس آپ جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف جو ڈیلیکٹر مگنیٹیو ویوز یا فرکوینسی سپیکٹر میں اس کو ڈیوٹلائز کرتے ہیں اور یہ ہی جو میں نے آپ کو سٹریٹ ٹیکنولوجی میں بتایا تھا کہ ایک تو material ڈیزائن اور شیپ اور اس کی جو ملٹی ٹائپس اور ایکٹیو الیکٹرونک وارفیر کو ڈیوٹلائز کیا جاتا ہے ڈیسیب کرنے کے لیے دشمن کو انیمی کو اس کو دھوکہ دینے کے لیے تو اس میں ڈیفرنٹ فرکوینسی جو سپیکٹر میں ان کو ایز ایڈیسپشن ایز ای ٹیکٹس بھی ڈیوٹلائز کیا جاتا ہے ان کو بنانے سے پہلے اب پرینسپل کیا ہے کہ رلڈار ایکو رینجنگ پرینسپل پر کام کتا ہے اس کا ٹرانس میٹر الیکٹر مگنیٹر ویو سپیکٹرم کو سپیس کے اندر جو ہے ٹرانس میٹر کا دیتا ہے اور وہ جب کسی ٹارگر سے ایرکرافٹ سے یا ڈرون سے یا کسی شپ سے یا کسی مزائج سے ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہے تو ریسیونگ سیسٹم اس کو ریسیب کرنے کے بعد پروسس کتا ہے سینٹر پروسسنگ جونٹ کے اندر اس کے بعد وہ ایکو یا وہ کنٹیکٹ جس کو اس نے ڈیٹیکٹ کیا ہے انٹرسپٹ کیا ہے اس کو شو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی پرینسپل کے اوپر کام کرتے ہوئے وہ کسی بھی مزائل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب جو سٹلیٹ ٹیکنولوجی ہے وہ کیا کرتی اس میں خاص قسم کا مٹریل اور اس کی جو ڈیزائن آف مزائل ہے شیپ آف مزائل ہے یا اس کے اندر جو مٹریل یوٹیوائز کیا ہے اس کے دو کام ہیں ایک آہ اسی ریڈیئیشن کو جو ریڈیئیشن ہے الیکٹرومیگنیٹیو ویبز ہیں جو ٹرانسپیشن جو سپیکٹرم ہے جو لوپ آ رہا ہے آہ آہ مزائل کی طرف اگر وہ سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے مزائین ہے تو اس کے اندر جو موجود مٹریل ہے اس ٹرانسپیشن کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے ڈیفلیکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور وہ ٹرانسپیشن ریڈار کے پاس دوبارہ نہیں جاتی اسی لیے وہ جو آہ مزائل ہے سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے لیس وہ ریڈار پر نظر نہیں آتا امیر ہے ناظرین آپ کو آہ جو سٹلیٹ ٹیکنولوجی ہے اس کا ادرا کو فہم ہو چکا ہے آہ آپ کہتے ہیں ہم نیکس پوائنٹ کی طرف آہ اس پوائنٹ کو ہم آہ ڈسکس کرتے ہیں کہ نیکس ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے ناظرین ہمارا جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے سٹلیٹ جو ٹیکنولوجی ہے انٹی ریڈار آر انٹی ڈیٹیکشن سسٹم میکنیزم آہ یہ وہی ہے جو میں آپ کو اوپر آہ سٹلیٹ ٹیکنولوجی ہاؤ ٹو ورک کیسے کام کرتی ہے سی ملر یہی چیز ہے اس کے اندر کہ سٹلیٹ ٹیکنولوجی ریڈار کو یا کسی بھی سنسر ایسے سنسر کو جو میزائل کو یا شیپ کو یا ڈرون کو انٹرسیپ یا اس کی ڈیٹیکشن کر سکتا ہے اس کو دھوکہ دیتی ہے وایا الیکٹرونک کاؤنٹر میرز ڈیکٹرس ڈیسپشن 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 ڈیسکے بعد جو نیکس بہت ہی ایمپورٹنٹ کسم کا جو ہمارے پاس ہمارے ذہن میں کے اندر قویشن ریز آوٹ ہو سکتا ہے اس کو کہنتے ہیں انٹی سٹلیٹ ٹیکنولوجی کاؤنٹر سسٹمز اور کاؤنٹر مکینیزم اور پہلے تھا ہم نے بتایا تھا کہ جو میزائل سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے مزین ہیں وہ ریڈار سسٹم کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اب میں یہ بات پوائنٹ ریز آوٹ کر رہا ہوں کہ جو ریڈار ہیں وہ سٹلیٹ ٹیکنولوجی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس کاؤنٹر میرز سے بلکہ اس کو ڈیٹیکٹر کر لیتے ہیں جو سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے مزین ہو ایسا شپ ہو یا ایٹ کرافٹ ہو یا ڈرون ہو یا کوئی میزائل ہو اس کے ایزمپل میں ایسے دے رہا ہوں کہ جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس فائیو ہنڈر انٹی ایٹ ڈیفینس سسٹم جو ریشیا کا انٹی ایٹ ڈیفینس سسٹم ہے اس فائیو ہنڈرڈ اس کے اندر ایک رادار ہے جو آہ انٹی سٹلیٹ ٹیکنولوجی یعنی کسی بھی سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے مزین انڈیکٹر آہ مزین یا ایرکرافٹ یا ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے نہ صرف کیپیبلیٹی رکھتا ہے بلکہ اس کو آہ فضاء کے اندر آہ نیوٹلائز کرنے کی بھی کیپیبلیٹی رکھتا ہے موضوع ناظرین اب آپ سوچ ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یعنی انٹی سٹلیٹ ٹیکنولوجی رادار اس کو ڈیٹیکٹ کر لے یعنی سٹلیٹ ٹیکنولوجی سے مزین ہونے کے باوجود ایک میزائل آہ انکومنگ میزائل آپ کے آپ کے آپ کو نیٹرائز کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن آپ کے رادار کے اندر ایسا کانٹر میز یا ایسی ٹیکنیک موجود ہے جسے آپ اس سٹلیٹ ایرکرافٹ یا میزائل کو ڈیٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو نیٹرائز بھی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کو جو کانٹر میئر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا وہ کام کس طرح کرتا ہے یہ کانٹر میئر کیا ہے ناظرین اس کا جو پرینسپل ہے وہ کیا ہے اس کا پرینسپل یہ ہے کہ رادار جو ہوتا ہے وہ لو فرکونسی بھی یوٹلائز کرتا ہے اور ہائی فرکونسی بھی یوٹلائز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف ہائی دہ فرکونسی ڈیر ایز گریٹر ایکوریسی آہ بٹش آہ شورٹ رینج یعنی جو رادار ہے اگر زیادہ فرکونسی کو یوٹلائز کرے گا تو وہ دشمن کے جو ٹارگٹ ہے اس کی جو ایکوریسی ہے وہ ہنڈا پسند دے گا اور لیکن یہ چھوٹی پر مانے پر یعنی لیمیٹیڈ رینج کے اندر یہ کام کر سکتا ہے رادار اس کے علاوہ جو دوسرا آہ ٹیکٹرس آہ یوٹلائز یا پرینسپل ہے جس کو آہ رادار سسٹم یوٹلائز کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں آہ لو فرکونسی بٹ آہ نو ایکوریسی آہ یعنی بہت کم ایکوریسی ہوتی ہے آہ بٹ آہ گریٹر رینج یعنی زیادہ بڑے آہ جو ڈیسنس ہے ہیوڈ ڈیسنس سے بھی کسی بھی ایکراف یا انکومنگ ویپنس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کابیبلیٹی رکھتا ہے اور آہ اس سے جو ہے یہ جو آہ آہ ٹیکنولوجی ہے یہ اس اس کے اوپر فرق نہیں پتا ہیں اگر آپ لو فرکوینسی یوٹلائز کرتے ہیں لیکن آپ فرکوینسی کو ہائیر یوٹلائز کرتے ہیں یا آہ ان سٹیڈ آف ریڈیو فرکوینسی آپ اہ اور کیسے یہ کسی کا سپیکٹرم فرکوینسی سپیکٹرم یوٹلائز کرتے ہیں اس کیڈیہیشن سپیکٹرم lassen جوٹوائز کردے ہیں جیسے انفرریڈ آہ ریڈییشن سپیکٹرم یا اس کے علاوہ آہór جو سپیکٹرم ہوتا ہے یہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم یوٹلائز کا سکتے ہیں کس کے خلاف انٹی سٹلیٹ ٹیکنولوجی کے اگر ہم ہائی فیکونسی یوٹلائز کریں گے تو اس کی جو ویبلیند ہے وہ کم ہوگی اور جو میزائل نے یا ایرکرافٹ نے اپنی شیپ اپنے جو ڈیزائن ہے اپنے جو جو اس کا ڈسکرپشنز ہے جو اس کے اندر مٹیریل یوٹلائز ہو رہا ہے اس کو نیوٹلائز کرے گا اور اس کی جو ٹانس میشن ہے وہ اگر اس کی مسائلہ سے لے سکتے ہیں اگر آپ ایک ڈرون ہوا کے اوپر ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کو ایک ایک فائٹ کریں گے تو وہ گولی جو ہے اس سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن آپ اس پر برسٹ ماریں گے تو نمبر آف بولٹ یعنی اگر اس میں چالیس بولٹ ہیں تو وہ چالیس کے چالیس میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ہٹ ہوگا اسی طرح جو شارٹ فرکوینسی ہوتی ہے ہائیر فرکوینسی ہوتی ہے اس کی ویبلنھ کم ہوتی ہے تو اس میں سے ٹرانس میشن ٹکرانے کے بعد کچھ کو تو اس نے جذب کر لیا کچھ کو ڈیفلیکٹ کر دیا یا رفلیکٹ کر دیا سٹریٹ ٹیکنولوجی نے لیکن اس میں سے تقریباً آلموس سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ایسی الیکٹر مگنیٹیو ویبز کے پارٹیکل ہیں جو رفلیکٹ ہونے کے بعد اس سے ٹکرانے کے بعد رڈار کی رسیور میں آ کر اس کو پراسس کرتا ہے اور کمزور سگنل کو طاقل پر بنا کر اس کو پینٹ کرتا ہے کس کے اوپر رڈار ڈسپلی کے اوپر اس طرح جو وہ مزائل ہے سٹریٹ ٹیکنولوجی سے مزین یا ایرکرافٹ ہے یا ڈرون ہے یا کوئی شپ ہے سمندر کی سطح کے اوپر اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی رکھتا ہے پھر اس کے اوپر آپ کانٹر میر کر سکتے ہیں اس کے اوپر ویپن یوٹریز کر کر اس کو نیوٹریز کر سکتے ہیں امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی